السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم کپڑے کی دکان میں جو گفتگو چل لیے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے تو چلیے کم قیمتو حاضح الملابس اس کپڑے کی کیا قیمت ہے ان کپڑوں کی کیا قیمت ہے آتنی حاضل قمیس مجھے یہ قمیس دے دیجئے آتنی مجھے دیجئے حاجہ منی یہ آتنی ذالکہ سروال وہ شلوال مجھے دیں شروال منے سلوال من فضل کارنی ملابس نسائیہ پراہ مہربانی مجھے زنانہ کپڑے دکھائیں عورتوں کے حال حاضل قماش من قتن کیا یہ کوٹن کا کپڑا ہے قتن منہ کوٹن کم قیمتو حاضح الملابس کل لہا ان تمام کپڑوں کیا قیمت ہے شکرا لکم آپ کا شکریہ مع السلام سلامتی کے ساتھ وصفی امان اللہ اللہ حافظ جوتوں کی دکان پر گفتگو کو بھی دیکھ لیجئے حوارن حوارن فی الدکان الاحذیت السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتو من فضل کارنی بادل احذیت احذیت من جلد براہ مہربانی مجھے چملے کچھ جوتے دکھائیں حل اندکم احذیتو لنسائے کہ آپ کے پاس عورتوں کے لئے جوتے ہیں اوریدو احذیتو رخیستن میں سستے جوتے کھریدنا چاہتا ہوں رخیستن میں سستا اوریدو احذیتو سودن میں کالے جوتے کھریدنا چاہتا ہوں حل اندکہ احذیتو للطفال کہ آپ کے پاس بچوں کے جوتے ہیں حاضل حدا و کبیر یہ جوتا بڑا ہے اوریدو حضا احذر مجھے آخر مجھے دوسرا جوتا دیجئے اوریدو حضا آخر مجھے دوسرا جوتا دیجئے حل اندکم شبہ شب ان کے آپ کے پاس چپل ہے شبہ شب منہ چپل اوریدو شب شب اسود مجھے سیاہ چپل منہ کالا چپل چاہیے حاضل حضا غالے جدہ یہ جوتا بہت مہگا ہے غالے ان منہ مہگا جدہ منہ بہت حاضل حضا جمیل جدہ یہ جوتا بہت خوبصورت ہے جمیل فیل کی پہچان اقرا دیکھیں اقرا کا مطلب ہوتا ہے تو پر اقرا کا مطلب ہوتا ہے تو پر انا اس میں کیا کریں تو جو ہے نا پوسیدہ ہوتا ہے اقرا یہاں اقرا ہے الف بزبر ہے اقرا کا مطلب ہوتا ہے میں پر اس میں انا پوسیدہ ہے اور اقرا کا مطلب ہوتا ہے تو پر اس میں انا پوسیدہ ہے اور یہ اضحبو وہ جاتا ہے اضحبو میں جاتا ہوں زبر ہے اللہ پہ تضحبو تو جاتا ہے اور یقف وہ رکھتا ہے تاقف تو رکھتا ہے تے لگ جائے گا تو تو ہو جائے گا تو اس طرح سے اس کو سمجھنا ہے آگے دیکھتے ہیں کچھ بات چیتھی سے آپ کو اچھا لگے گا تو چلیے اس بات چیت کو ہم کل کمپلیٹ کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں جدا کرلا موسیقی